تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے اور نمبر دو اسی سے کسی شیئے کے قدر و قیمت اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا کسی شیئے کا اندازہ مقرر کر دینا یہ قدر ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اور قدر مقادیل مشکال شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر تو پہلی حدیث کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے غدر کے بیٹے ہیں عبداللہ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی مزاج میں مودل مشکل تھا وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی زاہد و عابد انتہائی زاہد و عابد انہی کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات ہڑے رہتے تھے نوافر اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ناٹ بلائی آپ کو اطلاع ہوئی آپ نے بلایا یا عبداللہ کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھتے ہو تم ہر روز گزر رکھتے ہو اب کیا کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ جور بولنے کا تو یا راہی نہیں ہو وہ بھی نہیں سکتا فرمائے لا تفعل سخت سے بہتے ہیں مو عبداللہ ابن عمر عبدالعاص حضی اللہ تعالی ابنما اس کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مقداریں اور تقدیریں ابھی دو نفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے معین کر دی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل یہ ہے قدر ہر چیز کی ایک تقدیم جو ہے وہ معین ہوئی ہے اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھ ہی آج سورہ حدیب کی آیت مَا صَابَ بِمُصِبَتِن فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي أَنفِذِكُمِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ النَّمْرَا کتاب سے مراد کیا ہے نہیں پڑھتی تم پر کوئی مصیبت کوئی تقریف نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں زمین میں سحلاب کا آجانا زلزلے کا آجانا کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آجانا عمومی تکلیف کا آجانا تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے اچھے بلے تھے جھیکٹا چل رہے تھے تو معاملی سے تکلیف ہوئی انگیسٹیگیشن کی حدوالوہ تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن جو شئے بھی آتی ہے چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا اندازالک اعلاللہ یسین یہ اللہ پر بہت آثار بہت آثار اللہ کا علم قابل ہے تو معلوم ایک بات جان لیجے کہ حقیقت کتاب سے مران اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم حادث نہیں ہے معاذ اللہ کے کوئی شئے ہوئی تو اس کے علم میں آئی یہ ہمارے ہاں بات ہمراہ فرقوں کا خیدہ ہے اسے بدہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدہ ابھی ہے یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شئے کا منتشف ہونا معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ یہ شان خدا بندی سے بہت بڑی تھا وہ تو عالم ما کانا و ما یقود ہے جو بھی کچھ تھا اور ہرہا ہے آج تک ہبیشہ سے ہے اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علمیں آنے واحد میں ملت آنے واحد یہ آنے واحد کے لذب کو اچھی طرح سمجھ نہیں ہے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سن میرا خیال ہے کہ سٹھ سٹھ اڑھ سٹھ کی بات ہے میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی اس وقت فوکر چلتا تھا فوکر فرنشپ چھوٹا جہاز کے چلی آوازہ اور کرایہ نموے روپے تھا نائٹ کچھ کا آئے آپ تک سمر کی تو میں کیونکہ مجھے جو رافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے اب کہاں پہنچ گئے اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی ہیں یہ اکاڑے کی آ رہی ہیں یہ ساہیوال کی آ رہی ہیں یہ آ گے اور آ رہی ہیں اگرم میں نے دیکھا کہ تین شہروں کی روشنیاں بے ایک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ بھاولپور سماسٹہ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودرہ پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا وہ مستقبل کی شہر ہے میرے لئے بھاولپور کو ہنچتا ہوں تو لودرہ میرے لئے ماضی کی بات بن جاتی ہے آدھا گھنٹے پہلے لودرہ آیا تھا اور آدھا گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹہ آئے گا وہ میرے لئے مستقبل بن گیا لودرہ ماضی بن گیا لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ کو بھی اور بھاولپور کو بھی سماسٹہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک ملین ملین سے ضرب دے لیجئے اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کچھ سوالی جائے ہیں آنے واحد آنے واحد آنے واحد تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اس میں سب کچھ موجود ہے ہمیشہ سے موجود ہے لکھا ہوا موجود ہے اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا آگے چلے پر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے دعا مقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان جو کچھ انسان پر آتا ہے مسیبت جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مسیبت فی الارض والا فی انفسکت ہم ہر وقت ضد میں ہیں کوئی تکلیف آگئی کوئی مسیبت آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوادث ہے تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَا یعنی انسان کے نجات کے لئے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی دیکھئے ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا بس یہی ایمان بالقدر کے منافع جو ہوا ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں تو پہلے سے تیہ تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تدبیر کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا یہ لاؤ اسی لئے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں اِنَّا کَلِمَةَ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لاؤ سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع جاتا کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کہ ہو جاتا تو یہ نہیں تَعْلَمَا عَنَّمَا عَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ نَيُخْتِعَا تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز تلنے والی نہیں تھی کوئی تدبیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کو ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وَمَا عَنَّمَا عَخْتَعَكَ جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈمٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست نہیں تھی آپ کو نہیں ملی آمات ہوگا ہو کاش کہ میں نے فلان سے سفارش کرا لی بس گئے جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قطن جو ہے کوئی شکل کوئی تدبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس پر کارکت نہیں ہو سکتا تھا لَمْ يَقُنْ لِيُسِيبَكَ وَمِتَّعَلَى غَرِ ذَالِكَ اگر تُو اس کے سوا کسی کیفیت پر کئی موت واقع ہوئی اگر یہ یقین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق علامہ اصاب الانسان جو انسان کے اوپر واند ہو رہا ہے اس کے زمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا اس میں تو کسی شک کو شبے کی گنجائش اللہ تعالیٰ کا فیسمان البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے مَا يَفْعَلُ الْإِنسَان وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آکر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑا ہو جاتا ہے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں مَا يَفْعَلُ الْإِنسَان یا ہر شخص پہلے سے تیہے تقدیر کا ایک آب مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض نوایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے تیہے لکھی ہوئی اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقیون و سعیدون یہ مدمقت ہے یا سعادت مند ہے تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پر اشاگیا کہ وہ اہل جہنم کیسے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا یا ایک شخص ساری عمر جہنمیوں کیسے کام کرتا رہا آخر وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی اور اس نے اہل جنت کے سے عمال شروع کر دی تو یہ جو ہے علامہ صحابق کا علیدہ بات ہے اور علامہ یفعلو الانسان انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کی دنی ہے اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے اس کا نام ہے جبر و قدر ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میک نہیں نکالیں گے وہ محفوظ راستے پر ہوں لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی یہ مسئیبت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں بات سمجھنے کی کوئیش کرتے ہیں اس میں اب ہمارے ہر دو طبقے ہو گئے جبریہ قدریہ ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے کوئی اختیار نہیں اور ایک یہ ہے کہ انسان حادر مطلق ہے جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے تو فیصلہ کتا ہے انہیں قدریہ کہتے ہیں تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے آئیں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا بحثوں میں آ کر انت جائے آج تک حل نہیں ہوا حل ہو سکتا ہی نہیں اب اس کے ذمہ میں میں علامہ اقبال کا ایک شیر آپ کو سناتا ہوں وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت ملکہ ہے شیر ہونے کے اعتبار سے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شیر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آسات نہیں ہے یہ سمجھ دینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ یہ غلط ہے یہ مبالغہ ہے ظاہر بات ہے کہ شائر جو ہے شائر مبالغے سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ اللہ مرکبالی ہو کوئی بھی ہو اسی لیے سورہ شعرہ کے اندر جو عام شعرہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی مبالغہ کرتے ہیں وہ کہتے بھی وہ کچھ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور یہ بات تو اللہ مرکبال پر بھی چسپا ہوتی ہے بہرحال یہ شائر ذرا پھر نوٹ کیجئے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے حکام کا پہ بحث ہے نہیں انسان بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے مجبور ہے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوئی ہے نوئی انسان چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے انسان نہیں اڑ سکتا آپ نے ٹھیک ہے مشین اجاد کر دی جہاز اجاد کر لیا آپ بھوڑ رہے ہیں پانچ پانچ سو آدمی اور سیکڑوکمن سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے سیون فور سیون ہو یا سیون فائی سیون ہو یہ کر لیا ٹھیک ہے خود نہیں اڑ سکتا اب کیا کریں گے آپ یہ تقدیر نوئی ہے سپیشیز ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ بقر کر دیا ہے اس اندازے ہی میں رہی گا اس سے پہاں دی جا سکتا پھر ایک تقدیر شخصی ہے اب دیکھئے تقدیر شخصی کیا ہے بعض اوصاف و صفات ہمیں ذراستن ملتے ہیں we have no choice پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی آج جوہزرہ سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز جینز میں چلا رہا ہے جینز کو کم بدل سکتا ہے جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والے دین کی طرح سے وہ آپ کے شخصیت کا داہر بات ہے کہ فیصلہ کن ترس پرس پر ڈھال دیتے ہیں جینز ہے پابل دیئے نمبر تو یہ ہے کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا اس کے جو اثرات مرتصم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں اختہ ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجئے ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائی بائی انوائنٹمنٹل فیکٹرز اس سے مل کر ایک شہ تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ قُلْ 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 يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَةِهِ فَرَبَّكُمْ عَلَمُ بِمَنْهُ عَهْدَىٰ سَبِيلَىٰ سُورَةِ بَلْعِسَائِيْا شاکلہ کسے کہتے ہیں شاکل شکل دینے والی شئ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے وہ خاص پرزہ بنانا ہے اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں لوہے کو پکلا گے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرنے اس سے شاکلہ کرتے ہیں یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی اس کے اندر اندر اس کی جد و جہود ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا اس سے باہر میں اس بات کو مختلف حدیث میں حضور نے بہت خوبصورت سے بیان کیا ایک حدیث بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے انسانوں کی مثال بھی معدنیات کسی ہے اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ طور پر جانتے ہیں اور وہ کچھی دھات جس سے کساف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے سونے کی اور سے سونا بنے گا چاندی کی اور سے چاندی بنے گی سونا کی نہیں بن سکتا یہ اتنا چاہیں سافتا بھی وہ اور تو مستقل ہے خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامی دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے وہ اور سونے کی تھی وہ ساف ہو گئی ہے اور سونا جو ہے وہ نکر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے اسلام نے ساف کر دیا وہ چاندی کی اور تھی اسلام نے اس کو ساف کر دیا ہے وہ نکر کر چمکتا ہوا یو ہے وہ چاندی بن گئی لیکن یہ کہ اضافہ اہو اس میں ایک اضافہ کیا جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین غموں میں اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر حضور پر وحیث سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجت القمرہ تھی یہ بہترین خاتون خدیجت القمرہ تھی اور دوسری حدیث سنیے آن ابھی دردہ رضی اللہ تعالیٰ قال بینما نحنو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے نتناکرون مائیتونو اور ہم ترہا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات نہیں پڑی غور سے سنئے اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جکا سے ٹل گیا تو مان لینا اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مان لینا